موسیقی شکوال میں کلر کہار کے قریب پرک اور مسافر بس میں تصادم پانچ افراد جانبہ حق پینتیز زخمی ہو گئے اسپتال منتقل کر دیا گیا بس میں اسی سے زائد زائرین سوار تھے تاراگان ہاؤسنگ سوسائیٹی ریفرنس کی سمات آج ہوگی خاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کو احتساب ادارت لاہور میں پیش کیا جائے گا سیکیورٹی سخت کر دی گئی وزیر اعظم آر ارمی کی صدر کی ون آن ون ملاقات آج ہوگی عمران خان ٹرم کو مخوضہ کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کریں گے وفوت کی سطح پر بھی بیٹھک لگے گی پاک امریکہ تعلقات سمیت بیگر امور پر تبادلہ خیال ہوگا وزیر اعظم کا ملاقاتوں کا بھراد بن آج ناشتے پر پرطانوی ہم منصف سے ملیں گے چینی وزیر خارجہ کے ساتھ بھی بیٹھک لگے گی کانسل آف فورن ریلیشن اور کلائمٹ چینج سمیٹ سے خطاب کریں گے کشمیری کو شہید کر دیا گیا مولانا فضل الرحمان کی دور دھوپ بیکار شہباز شریف کو اسلام آباد ازادی مارچ پر قائل نہ کر سکے نواز شریف کی منظوری ضروری ہے آپوزیشن لیڈر کا جواب سر پر آجے یو آئی کہتے ہیں ملک نا اہل حکومت کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا عمران خان کو این آر او نہیں دیں گے ناروز اور ڈیلز نے ستر سال میں پاکستان کو یہاں پہنچایا اب مزید اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہم آزادی مارچ بھی جمعیت علماء کی اپنی طاقت سے بھرپورتوں پر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں نوکری نہیں تو اسکول بھی نہیں کھولے گا کرک میں چھے دن میں چھے سرکاری اسکول بند زمین مالکان نے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کو تعلے لگا دیے جسٹک ایڈوکیشن آفیسر نے رشفت لے کر ملازمین کو تائنات کیا مظاہرین کا الزان رائیونڈ میں انیس سالہ پاکستانی لڑکی نے انچاس سالہ چینی باشندے سے شادی کر لی پاکستانی دلہن سمرین منیر کا تعلق پکارا کے غریب گھرانے سے ہے وانگ شنگ اور سمرین ایک ہی فیکٹری میں کام کرتے تھے